اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے میں نام ہے عبراد شوہان آج ہم فرسٹ یئر کمیسٹری چیپٹر نمبر فور کا ایک ایمپورٹن لونگ قویسٹن پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ایک ایکسپیرمنٹل ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم میر کرتے ہیں ویپر پیشر اوف اینی لیکویڈ ایٹ اینی ٹیمپریچر اس میتھڈ کے اندر کچھ پارٹس ہیں اپریٹرز کے اور ایک خاص طریقہ ہے اس کو میر کرنے کا تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں یہ کیسے میر ہوتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم جو ٹوپک کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم ویپر پیشر کو میر کریں گے ویپر پیشر میر کرنے کی جو اپریٹرز ہے اور اس کے جو پارٹس ہیں وہ میں نے ڈراؤ کر دی ہیں میں اس کو لیبل کروں گا اور ون بائی ون آپ کو اس کے جو پارٹس ہیں اس کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ویپر پیشر اگر ہم میر کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ایک لیکویڈ ہے اس کا ویپر پیشر کسی خاص ٹیمپریچر پہ میر کر سکتے ہیں آپ اگر ایک ففٹی ڈگری پہ ایک لیکویڈ کا ٹیمپریچر میر کر سکتے ہیں یا سیونٹی پہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں اور ایٹی پہ کر رہے ہیں تو وہ دیفرنٹ ریڈنگز دے گا سو آپ کو کوئی ایک ایسی ڈیوائس رہی ہوگی جس کے اندر آپ وہ لیکوڈ رکھیں اور اس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا جائے اور وہ ٹیمپریچر مینٹین رہتے ہے اس کا ویپر پیشر میر کیا جائے یعنی کہ فور اگزیمپل آپ ففٹی ڈگری پہ وارٹر کا ویپر پیشر میر کرنا چاہتے ہیں تو ففٹی ڈگری پہ ویپر پیشر میر کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایک ایسی ڈیوائس میں وارٹر کو رکھنا پڑے گا ایک ایسے اپریٹس میں یا کسی ایسی چیز میں رکھنا پڑے گا جو ففٹی ڈگری کو مینٹین کیے رکھے وارٹر کے ٹیمپریچر کو ففٹی ڈگری مینٹین کیے رکھے ہم یوز کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ٹیمپریچر مینٹیننس کے لیے تھرمو سٹیٹ تھرمو سٹیٹ یہ میں نے ایک بنائی ہوئی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے اس میں نا ڈیفرنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں اگر تو یہ ڈیجیٹل تھرمو سٹیٹ ہے تو اس کے اندر ہم سلیک کر لیے دیں گے ففٹی ڈگری مینٹین کیے رکھنا ہے تو یہ ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے ہیٹنگ ایلیمنٹس یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے ہیٹنگ کا وہ یوز کرتی ہے اور ٹیمپریچر ففٹی ڈگری تک مینٹین کیے رکھتی ہے تو ہم اس کے اندر تھرمو سٹیٹ کے اندر وہ فلاسک رکھ دیتے ہیں جس کے اندر ہمارا لیکوڈ ہوتا ہے جس کا ٹیمپریچر مینٹین کیے رکھتے ہوئے ہم نے ویپر پریشر میئر کرنا ہے دوسری بات جب ہم نے ویپر پریشر میئر کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچ کے ویپر پریشر میئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لیکوڈ ہوگا اس کا ویپر پریشر میئر کرنا ہے نہ کہ ایئر کا یا کسی اور سبسٹنس کا تو ہمیں اس لیکوٹ کے اندر اگر کچھ ایئر ٹریک ہوئی ہے یا یہاں کہیں ایئر مجود ہے اس کو ویکویٹ کرنا ہے اس کو نکالنا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پر ایک ڈیلیوری ٹیوب ہے یہ ٹیوب ہے اس کا ایک انڈ جو ہے وہ جا رہا ہے ویکیوم پمپ کو اور جو دوسرا انڈ ہے وہ جا رہا ہے اس اپریٹرز کو یہ اصل میں یو ٹیوب کی شکل کا مینومیٹر ہے اور اس ٹیوب کے اندر یہ جو یہ فیلنگ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ اصل میں مر کری ہے سوڈنٹس ہوتا کیا ہے آپ یوں سمجھے کہ میں ابھی اپریٹرز کے پارٹس بتائے ہیں اور یہ تھرمومیٹر ہے جو انشور کرے گا کہ ہمارا ٹیمپریچر مینٹین ہوا ہو ہے ہم اسے ریڈ کر سکتے ہیں اب آپ سمجھیں یہ آپ کے پاس صرف ایک لیکویڈ ہے اور یہ اس کے ویپرز بن رہے ہیں وہ ویپرز جائیں گے ہم نے یہ والو لگائے ہوئے ہیں دو بلیو کلر کے ہوگا یوں ویپرز بنیں گے وہ اس طرف بھی جائیں گے اس طرف بھی جائیں گے فری مومنٹ ہے ان کی وہ دونہ طرف موف کریں گے اگر وہ اس طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے والو اوف کیا ہوگا جب ہم نے ویپر پریشر مئیے کرنا ہے تو ہمیں یہ والو کو سوچ آف کرنا پڑے گا بند کرنا پڑے گا سو سارے ویپرز ٹیول کر کے جائیں گے منومیٹر میں منومیٹر کا جو یہ مرکری کا کولم ہے جو اس میں فل ہوا ہوا ہے اس پہ وہ پریشر لگائیں گے پریشر لگانے سے مرکری کا کولم دب جائے گا اور اس کا جو ہائٹ چینج آئے گا اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ویپر پریشر میر کر لیں گے لیکن یہ اتنا سیدھا سادھا میتھرڈ نہیں ہے اس میں ہوتا کیا کرتے کیا سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں مینومیٹرک میتھرڈ کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے ویپر پریشر آف اینی لیکوڈ پریشر آف اینی لیکوڈ میر کرتے ہیں ایٹ سرٹن ٹیمپریچر ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ ٹیمپریچر میں ایک سرٹن ہوگا اس پہ اس کا ایک خاص ویپر پریشر ہوگا کرتے کیا ہم ہم نے کوئی سرودنٹ ہے اور شی ٹول می کہ ہمیں فلاں لیکوڈ کا ویپر پریشر میر کرنا that could be a water ایٹ ففٹی ڈگری تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے water کو ایک فلاسک میں فل کرنا ہے ایک خاص اماؤن اچھا اماؤن بہت زیادہ لینے سے یا بہت کم لینے سے کہ اسی خاص ٹیمپریچر پہ ویپر پریشر کو کوئی فیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ وولیم آف لیکوڈ ڈاز نوٹ چینج دا ویپر پریشر ٹیمپریچر کین چینج دا ویپر پریشر دا انٹر مالیکولر فورسز آف ڈیفرنٹ لیکوڈس کین چینج دا ویپر پریشر باٹ ڈا وولیم اماؤنٹ آف دا سسٹنس کین نوٹ چینج دا ویپر پریشر سو میں نے اگر اتنی اماؤنٹ لیا یا اس سے تھوڑی سی زیادہ لے لوں تو وہ کوئی خاص سگنیفکنس نہیں رکھتی میں نے اتنی لینی ہے جو ویپر پریشر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے یا جتا سیمپل ہے میرے پاس میں نے اس کے اندر فلاس کے اندر سیمپل کو فل کر دیا جس لیکوڈ کا ویپر پریشر مہیر کرنا ہے جب میں نے سیمپل فل کیا تو اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ ائر بھی ٹرائپ ہوئی ہو وہ ٹرائپ ائر کو میں نے نکالنا ہے لیکوڈ کے اندر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بابلز کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے اس کو نکالنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس تھرمو سٹیٹ میں پہلے فریزنگ لیکوڈ ڈال دیتا ہوں وہ فریزنگ لیکوڈ کیا کرے گا اس کو یعنی کہ اس لیکوڈ کو فریز کر دے گا سب سے پہلے سٹیپ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا اپریٹس اسیمبل کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم نے سٹیپ ون لکھ لیتے ہیں اپریٹس کو اسیمبل کرنا ہے اس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں تھرمو سٹیٹ ہے فلاسک ہے ٹیوب ٹو وے ٹیوب ہے یعنی کہ ایک ویکیوم پم کو جاری ہے ایک مینومیٹر کو جاری ہے مینومیٹر ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے اور مینومیٹر کا جو ایک اینڈ وہ اوپن ہے یہاں پہ ایٹموسفیر پیشہ لگا رہی ہوتی ہے کتنا ہوتا ہے 1 ایٹیم this can vary but somehow 1 ایٹیم یا 760 اور جو ہوتا ہے وہ ایٹموسفیر پیشہ لگا رہی ہوتی ہے اب ہم نے سب سے پہلے اپریٹس کو سیمبل کر لیا ہے then ہم نے کیا کرنا ہے say this is a valve 1 this is a valve 2 ہم نے کیا کرنا ہے close کر دینا ہے valve 2 کیوں کیونکہ ابھی ہم نے ویپر پیشہ نہیں مہیر کر لینا ابھی ہم اس کے اندر سے ٹرائپ ایئر کو نکالنا ہے کیونکہ ہم نے اس سے پیور لیکوڈ کے ویپر چاہیے ایئر تو چاہیے ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے valve 2 کو close کر دیں گے پھر اس کے اندر thermostate کے اندر ہم ڈالیں گے freezing liquid جو کرے گا کیا ہمارے سیمبل آف لیکوڈ کو سیمبل آف لیکوڈ کو freeze کر دے گا سوڈنٹ جب آپ کا سیمبل فریز ہو گیا تو آپ نے ویکیوم پمک والا valve own کر دیا میں یہاں لکھتا ہوں تھر سٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے open جب آپ کا لیکوڈ فریز ہو گیا valve 1 open کرنا ہے اور evacuation کرنی ہے سک کر لینا ہے اس area کو کیونکہ یہ آپ کا سیمبل فریز ہوا ہو ہے تو یہاں پہ اگر کوئی vapor ہو گا تو valve 1 open کرنے سے یہ ویکیوم پمک کو on کر دیا جب ہم نے ویکیوم پمک کو on کیا تو یہ سارا area وہ سک کر لے گا اور لے جائے گا تو ہم نے evacuation کر لی تاکہ ادھر کوئی air کوئی already موجود vapor ہیں وہ نکل جائیں اب یہ جو process ہے نا evacuation کا freezing کا اب آپ نے کیا کیا ایک دفعہ evacuation کی یہ آپ کا freeze ہے liquid آپ نے دوبارہ اس کے بعد ایک کام کرنا ہے thermo state کو 50 degree پہ کیا آپ کا liquid unfreeze ہو گیا آپ نے اسے liquid state میں دوبارہ convert کر لیا اب آپ کیا کریں اسے دوبارہ freeze کریں پہلی دفعہ آپ نے freeze کر کے evacuation کی آپ نے دوبارہ freeze کرنے کے بعد دوبارہ evacuation کرنی ہے اس سے کیا ہوگا جب یہ بہت ساری دفعہ freeze unfreeze ہوگا تو اس میں موجود اگر کوئی air trap ہوئی ہے وہ نکل جائے گی تو یہ wall one open کر freeze liquid trap ہوئی air remove ہو جائے اب میں نے کیا first time liquid freeze کیا vacuum pump کے ذریعے سارے air کو سک کر لیا سارے vapors کو سک کر لیا پھر unfreeze کیا پھر freeze کیا پھر suction کر لی پھر unfreeze کیا پھر freeze کیا اس میں اگر کوئی air trap ہوئی ہوگی یہ ادھر کوئی air کی pockets ہوں گی وہ نکل جائیں گی اب ہمارے پاس پیچھے pure liquid بچ گیا اب اس میں کوئی air trap نہیں ہوئی no what we have to do اب fourth step میں ہم نے کرنا کہ یہ step multiple time کرنا third step اب ہم نے close دینا wall one اور open کر دینا wall two اب weepers اب دیکھیں جب ہم نے wall one کو close کر دیا اور wall two کو open کر دیا weepers بن کے جائیں گے تو دونوں direction میں مگر چونکہ ادھر wall close ہے لہذا وہ vacuum کی طرف نہیں جا سکیں گے pump کی طرف وہ کیا کریں گے منومیٹر کی طرف جائیں گے اور temperature ثرمو سٹیٹ سے 50 ڈگری یا 20 ڈگری یا 25 ڈگری ڈپین 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 کس پہ ریکوار منٹ ہے آم نے وہ ثرم سٹیٹ کی مدد سے temperature منٹین کر لیا اب اس پہ بیپر بننا شروع ہے اور دی سٹار موونگ تو towards the tubes and since this wall is closed وہ جائیں گے اس طرف کس کی طرف منومیٹر کی طرف منومیٹر کی طرف وہ جائیں گے تو وہ کیا کریں گے منومیٹر کے اس کولم کی اس جگہ پہ یعنی کہ اس پلیس پہ وہ لگائیں گے pressure اب فور اگزیمپل آپ سمجھیں کہ یہ منومیٹر کا وہ area ہے یہ area یہ vapor آیا بہت سارے vapors آئے انہوں نے pressure لگایا pressure لگانے سے کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ depress ہو رہا ہے یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس طرف سے یہ منومیٹر کا کولم نیچے جانا شروع ہو جائے گا pressure لگانے کی وجہ سے vapors کے اور اس طرف سے height بھڑھنا شروع ہو جائے اب یہ height change آیا height کا change آیا delta h ہم میر کر لیں گے اس کے ساتھ scale بھی رکھ سکتے ہیں وہ scale آپ کو بتا دے گا height کا change کتنا آیا ہے اب ہمارا جو pressure ہوگا جو vapors لگا رہے ہوں گے وہ equal ہوگا atmosphere کا جتنا pressure ہے plus جتنا height change آیا ہے وہ height change جو pressure کا difference آیا ہے یہ manometer کی height change جو آپ کی آئی جو بھی whatever جائے گی بیش 2 tour آج 3 tour آج یا 7 tour آج جو بھی scale اس کے ساتھ adjust ہوا ہوگا manometer کا وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتری value change ہوئی ہے pressure کی delta h کی value کی ہے وہ آپ atmosphere وے add کر دیں جو total pressure آئے گا وہ ویپرز کا pressure ہوگا سے ہمارا total pressure 786 tour ویسے بہت زیادہ value آگئی ہے لیکن somehow ہمارا pressure آگیا یہ unknown liquid سیون ایٹی سکس تو ہم یہ mention کر دیں گے ہمارے اس temperature پہ یہ pressure آتا ہے یہ اگر water ہوتا water ہوتا اور water اگر liquid state میں ہے اور اس کے boiling پائنٹ پہ پر pressure مہیر کرتے تو وہ آتا 760 tour کس ڈگری پہ 100 ڈگری thermo state پہ جب ہم اس other value ضروری نہیں وہ یہ value اگر تو وہ پیٹرول ہے اکٹین ہے پینٹین ہے پینٹین ہے پہ 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 جو اس لیندھ میں چینج آیا وہ اگر آپ یہ سٹیپ نہیں کرتے فور اگر آپ کیا کرتے ہیں وال ون اوپن کر دیتے ہیں اور پھر منومیٹر سے پریشر میر کر رہے ہیں تو جو ویپرز کی ٹوٹل کوانٹی بن رہی ہے اس میں سے کچھ اس کیپ کر رہی ہے ویکیوم پمپ کی طرف تو یہ ایک پرابلم آجائے گی آپ کو وال ون ضرور کلوز کرنا ہے جب آپ ویپر پریشر میر کر رہے ہیں using منومیٹر منومیٹر کی جو سرفیس پر پریشر لگا رہے ہیں ویپرز وہ بڑھتا جائے گا اگر آپ تھرمو سٹریٹ کا تیمبریچر بڑھاتے جائیں گے تو تھرمو سٹریٹ کا تیمبریچر بھی منٹین ہونا ضروری ہے وال وی کی کم زیادہ کریں گے تو اس سے ویپر پریشر چین نہیں ہوگا اس سے ویپر پریشر اتنا ہی رہے گا کیونکہ کوانٹی ایفیکٹ نہیں کرتی اور ان کیس اگر آپ سرفیس بڑھا دیں یا کم کر دیں چھوٹی لے لیں یا بہت بڑی لے لیں میں میں کوئی سے آم نے ایمل کی فلاس لے لی یا آپ نے سیون ہنڈ سیون فیفٹی ایمل کی فلاس لے لی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ویپر پریشر دوز نوٹ گیٹ افیکٹ بائی دا وولیم آف دا لیکویڈ اور سرفیس ایریا سو یہ کچھ بیسک باتیں تھی ریزننگ تھی جو آپ کو پتا ہونی چاہیے جب ویپر بنیں گے تو اس پر پریشر لگائیں گے اس سے کولم ڈپریس ہوگا چینج آئیٹ آئے گی ویلیو پلس اٹموسفیرک پریشر آپ کو ویپر پریشر دے دے گا جو بھی ویپر پریشر لگا رہے ہوں گے اور اگر ہم میرا لیکوڈ کمزور انٹر مالیکول فورس والا ہے تب ہی اس نے اتنا زیادہ ویپر پریشر شو کیا ہے اگر یہ ویپر پریشر کم آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا لیکوڈ جو ہے وہ ایک ایسا لیکوڈ سے میرا ویپر پریشر آتا تو ہنڈرڈ ٹور تو اس یہ ہمارا سیمپل ہے اس کیا خاص اماؤنٹ لے لی اماؤنٹ سے فرق نہیں پڑتا زیادہ لیں کم لیں پیور ہونا چاہیے اس میں امپیوریٹی نہیں ہونی چاہیے امپیوریٹی ہوگی تو وہ آپ کے سیمپل کا ویپر پیشر ڈسٹرپ کر دے گی سو میک شور کہ پیور سیمپل لیا اس کے بعد ہم نے اس کو تھرمو سٹریٹ میں رکھا اور اس کے اندر ایک ٹیوب انسرٹ کی جس کے اوپر ٹو ویز ایک جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں منومیٹر کو کنیکٹ کر رہی ہے دوسری جگہ جاری ویکیوم پم کی طرف منومیٹر کو کنیکٹ کر رہی ہے اس پر بھی وال لگا ہو ہے جو ویکیوم پم کو جاری ہے اس پر بھی وال لگا ہو ہے now what we do actually is to freeze that liquid in our sample ہمارے sample کے اس کے اندر سے کچھ air کے پیچز bubbles بلکہ bubbles کہنے سے بہتر ہے کچھ چھوٹے چھوٹے حصے باہر نکل ہیں اب پھر آپ اسے freeze کر دیں اب پھر v1 wall on کریں اور ویکیوم پم سے سکشن کریں آپ کے پھر جو remaining vapors ہیں وہ evacuate ہو جائیں گے سک ہو جائیں گے نکل جائیں گے یہ process بار بار کریں اس کے بعد آپ wall v1 بند کرتے اور wall v2 on کرتے temperature says that at this temperature the vapors will be created and they will have some kind of kinetic energy different on different temperature پھر اس temperature پھر ہم نے ویپر پیشن مہیر کرنا ہے اس temperature پھر ویپر بنے and pressure لگانے سے وہ tube کے مرکری بیٹھ گیا نیچے کی طرف depress ہو گیا وہ change in height آگئی delta h آگیا وہ delta h کی value آئی وہ پی اے اٹموسفیرک pressure اور اٹموسفیرک pressure کی جو value ہے وہ ایکچولی آپ کی 760 tor ہوتی اگر ہم 180 m پہ یا 760 tor پہ standard value آگیا ان ویپس کا ان temperature پہ جس پہ ہم یہ measurement کرنا چاہتے ہیں یہ ایک easy method ہے accurate method ہے اس میں آپ کی values ہیں وہ انتہائی accurate آتی ہیں مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوتا students manometric method میں manometer کا کیا کام ہے یہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اس کا ایک pressure gauge ہے جو کہ مئیر کتی ہے pressure کو ان میں جو tube ہے u shape کی اس کے mercury فیل ہوتا ہے ان کا level ہے یعنی جو دو limbs ہیں ان میں جو level کا difference آتا ہے جب آپ اس level کے difference کو atmospheric pressure میں add کر لیتے ہیں so the total pressure exerted by the vapors یا the pressure exerted by the vapors of certain liquid at one ATM would equal to the atmospheric pressure plus change in the heights of those mercury columns or limbs یاد رکھئے گا ایک بات اگر آپ evacuation نہیں کریں گے اگر آپ بار بار evacuation نہیں کریں گے freeze کرنے کے بعد تو آپ کا accurate value نہیں آئے گی اور نہ ہی تب accurate آئے گی جب آپ impure liquid use ہوگا اور نہ ہی تب آئے گی جب آپ temperature کو maintain نہیں کریں گے سو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس apparatus کو use کرنا ہے اور آپ accurate value اس بات پر بھی depend کرتی ہے کہ آپ ان factors کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں میں امید کرتا ہوں یہ pattern یہ طریقہ یہ process آپ کو سمجھ آیا ہوگا vapor pressure کو measure کرنے کا manometric method کے استعمال کرتے ہوئے next lecture اللہ حافظ